بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ڈوزیر تیار کیا گیا اس کو نام دیا گیا ڈوزیر کا ایک فائل تیار کی گیا اس میں کچھ ثبوت جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے ثبوت جمع کیا گیا اور وہ ثبوت کسی پرائیوٹ پرسن نے جمع کیا ہے سرکاری میں نے اور وہ ڈوزیر کے طور پر ایک فائل بجوائی گئی لندن اور لندن میں وہ دکھائی گئی میاں صاحب کو اور اس کے بعد پھر میاں صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی جو کہ ہم نے سنی آپ نے بھی سنی جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالق تھی اور جو اونرابل چیف جسٹس اور اونرابل ججس سے مطالق تھی یہ ڈوزیر کس کو پیغام تھا یہ ڈوزیر کس کے خلاف تھے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ڈوزیر بہت ہی اہم شخصیات دو اہم ترین شخصیات کے خلاف یہ ڈوزیر تیار کیے گئے اور نواز شیف صاحب کو بریف کیا گیا اور جو لے کے آئے ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی کیونکہ یہ اتنے اہم نوعیت کے بقول ان کے ان کے بقول ادروائز نہیں ان کے بقول جو ہیں وہ بہت ہی اہم نوعیت کے ہیں اس لیے یہ ٹیلی فون پہ بھی نہیں کیے جا سکتے کسی بھی کمیونکیشن کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو بائی ہینڈ بھیجا جائے اور یہ ایک نیا کام شروع ہو چکا ہے اور یہ نیا کام کا جو محو مرکز ہے وہ نون لیگ ہے اور نون لیگ میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور نون لیگ خاص طور پر جو مریم صاحبہ کا گروپ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ کافی کام کر رہا ہے اور ارادے ان کے خطرناک ہیں شہباز شریف صاحب گڑی گڑی کھیل رہے ہیں اور وہ بہت ہی تابیدار قسم کی تابیدار قسم کے ایک شاگلت کے طور پر ایک تابیدار شاہ سٹوڈنٹ کے طور پر وہ تابیداری کرنے میں مصروف ہیں اور لیکن دوسری جانب بہت ہی خطرناک قسم کی ایک پلیننگ کر کے خطرناک قسم کی معلومات لے کر وہ پہنچائی جا رہے ہیں اور شکوک و شبھات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب میاں صاحب یعنی کے والد محترم جو ہم سمجھ رہے ہیں کھیل وہ نہیں ہے ک کھیل وہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آرہا اور اس لیے یہ کھیل ہماری سمجھ سے اقل و بالا سے بالا تر ہے اس لیے اس پہ توجہ دیں اور اگر آپ نے کوئی فون شون کھڑکانے ہیں تو کھڑکا لیں اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا پریشر بھی ڈالیں اور اپنا پریشر بڑھائیں ورنہ ہم مار کھا جائیں گے اور ہم اندھیرے میں مارے جائیں گے کیونکہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں اور صورتحال اسلام آباد کی لاہور کی بہت ہی خراب ہے اور اگر آخری یہ حملہ ہمارا ناقام ہو گیا تو اس کے بعد پھر ہمارا نام و نشان تک نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست میں اور یہ سب کچھ کھیل جو ہے وہ عمران خان صاحب لے اڑیں گے یا پھر زرداری صاحب لے اڑیں گے کیونکہ زرداری صاحب بھی بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں اور عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا اور ہم ہوتے جا رہے ہیں تنہا اور ہمیں تنہا کیا جا رہا ہے کیونکہ ان میں اتنی ساقت نہیں ہے کہ جناب یہ سب کچھ یہ کر سکیں اور یہ جو دوزیر ہیں یہ تیار کیے گئے ہیں جناب رانہ صاحب کی مدد سے اور جناب باجوہ صاحب کی مدد سے معلومات جو وہ سمجھتے تھے ان کی اپنی بقول ان کے کہ ان کی معلومات ہیں ان کی اسیسمنٹ ہے ان کے پاس انفرمیشن ہے ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ جناب ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے یہ ایک اس کی ڈیٹیلز میں آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی پورا احتمال طریقے سے اب پولٹیکل موو چل رہی ہے پولٹیکل موو چل رہی ہے اور وہ اب آگے ہیں بالکل پولٹیکل سٹرٹیجی کے ساتھ اور نئے پلیئرز انہوں نے اتارے ہیں میدان میں ایک پلیئر نیا ہے باقی سب کے پرانے پلیئرز ہیں لیکن جو مین پلیئر ہیں وہ اتارا گیا ہے اور اب وہ بات چیت کر رہا ہے اتحادی جماعتوں سے اس وقت صورتحال کیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں خاص طور پر نون لیگ اور مولانا یہ بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں اور یہ ان کا تو خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جناب پوری چڑھائی کی جائے اور بلا خوف و خطر کی جائے اور پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھا جائے اور مولانا اور شریف فیملی کا خیال ہے کہ ہم فل ڈوز دیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتا رہیں اور جوڈیشری کو بھی لتا رہیں ریٹائر جنرلوں کو لتا رہیں اور سہولتکاروں کا نام لیں اور ہم جناب چڑھائی کر دیں فل ادروائز یہ کام جو ہے خراب ہو جائے گا زرداری صاحب کل میٹنگ ہوئی زرداری صاحب نے زوم میٹنگ تھی اور مختلف رہنما جو تھے وہ زوم پہ موجود تھے یعنی کہ ویڈیو لنک کے ساتھ تھے مکم ویڈیو لنک پہ تھی تارک بشیر چوجی صاحب جو تارک بشیر چیما صاحب ویڈیو لنک پہ تھے اور کچھ رہنما ویڈیو لنک پہ تھے باقی جو تھے وہ موجود تھے اسلام آباد شہبا شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے تو یہ صورتحال ہوئی ہے زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک پہ تھے اور اپنی علالت کے دورانی انہوں نے اپنا اس میں شرکت کیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ جی پرویز خٹک صاحب اور شاہر محمد قرحی صاحب کو تاسک دیا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے کریں اور تحادی جماعتوں کے ساتھ یعنی کہ حکمانہ اتحاد میں شامل جماعتیں جو انہوں کی سابق کے تحادی جماعتیں ان سے بھی رابطہ کریں پاکستان کی پس پارٹی کے ساتھ رابطہ کریں یہ کمیٹی بنائی ہے جبکہ چودری پرویز علائی صاحب کو خاص ٹاسک دیا گیا ہے نئے بیٹس میں نے پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت وہ میدان میں اترے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے اس سارے کرائسز میں کام کر رہے ہیں کیونکہ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چودری پرویز علائی صاحب نے ایک تو رابطہ کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے چودری وسیم اختر صاحب سے مصطفیٰ قمال صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور اس کے بعد ایمکیم نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے انہیں نے کہا ہے کہ جی حکومت ہو یا اپوزیشن ایمکیم کا رول بنیاد دی ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ ان کا جو ووٹ نمبر اس وقت ہوں کہ ایک نمبر کی ایک ووٹ کی حکومت ہے اور اس ایک ووٹ کی حکومت کے ساتھ جو ہے ایمکیم کے پاس تھک تھاک ووٹ ہیں لیکن ایمکیم کے شاہ زین بکٹی ہی کافی ہیں محسن داوڑ ہی کافی ہیں علی وزیر ہی کافی ہیں لیکن ایمکیم کے ساتھ ایمکیم نے پھر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے دوسری جانب اجاز چوجی سینیٹر اجاز چوجی صاحب وہ گئے ہیں منصورہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اجاز چوجی صاحب وہ ان کا گھر ہے منصورہ صاحب کا گھر ہے اور جماعت اسلامی کے انتہائی رہنماء سینئر رہنماء رہ چکے ہیں اور احمدوں پر رہ چکے ہیں اور میاں تفیل محمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی ان کے دھاماد ہیں تو اجاز چوجی صاحب گئے ہیں منصورہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے ملے ہیں اس ساری صورتحال میں اور اس کے بعد جبکہ ایک اور ہوا ہے رابطہ چوجی پرزیز راہ صاحب نے ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور عوامی تحریک میں راجل قرآن سے اور ان سے بھی رابطہ ہوا ہے مختلف کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور وہ رابطے کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی وقت جو ہے سنگینی صورتحال کی سنگینی کا بتایا جائے کیونکہ مسلم ریج نواز خاص طور پر اور مولانا وہ ٹکرانے جا رہے ہیں وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور مفاد ہے ذاتی الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس الیکشن سے فرار اور اپنا جو پولٹیکل کپٹل یا اپنی سیاسی جاگیریں وہ گھما بیٹھے ہیں ان سیاسی جاگیروں کی واپسی کے لیے وہ تمام اتحادی جماعتوں کے کندے استعمال کر رہے ہیں اور ان کی بساکھیوں پہ کھڑے ہیں اور انہی کے کندے استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں بلکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ٹکرانا چاہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور اونرزبال جڈیز کی توہین کر رہے ہیں اس لیے جی یہ سارا کچھ ہوا ہے میٹنگ ہوئی ہے لیکن اگر آپ وہ چہرے دیکھ لیں اس زوم میٹنگ کے کسی وقت آپ دیکھنے ضرور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چہروں پہ کتنی زیادہ رونک پائی جاتی ہے اور کتنا زیادہ اعتماد پائی جاتا ہے بہرہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو اس میں فیصلے کیا گیا اتحادی جماعتوں نے آپس میں جو علامیہ تیار کیا گیا اس کے لیے یہ تو میں پچھلی پریس کانفرنس پچھلی ویلاغ میں بتا چکا ہوں کہ وزراء نے پریس کانفرنس سے معذرت کر لی تھی کوئی بھی وفاقی وزیر میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کوشش کی گئی کہ اتحادی جماعتوں کے سارے جو وزیر ہیں ایک ایک وزیر نمائندگی ہو اور وہ پریس کانفرنس کر کے اپنے فیصلوں کا اعلان کریں لیکن وہ پریس کانفرنس کی نوبت نہیں آئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتحادی جماعتیں بھی اس بات پر متفق نہیں تھیں انیشلی کہ وہ یہ کام کیا جائے اور کوئی سپرین کورٹ کے ساتھ تکراؤ کا راستہ تیار کیا جائے لہٰذا انہوں نے ایک علامیہ جاری کیا اور وہ علامیہ بھی وزیراعظم آفس سے جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی وزیراعظم آفس کے آفیشل عملے نے آفیشل سٹاف نے وہ پریس لیز تیار کیا اور نہ ہی وہ آفیشلی جاری کیا گیا ملکہ ان آفیشلی وہ جاری کیا گیا اور تاکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہ رہے کل کو کیونکہ وہ کھل ام کھلا جو علامیہ ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں اطلاع سونے کے بعد جو علامیہ جاری کیا گیا وہ کھل ام کھلا ایک بغاوت ہے وہ آئین سے بغاوت ہے اور اداروں سے بغاوت ہے اور آئینی اداروں کے خلاف بغاوت ہے اور اکسایا جا رہا ہے عوام کو اپنے شہریوں کو اپنے ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور پاکستان اور عونربل ججز اور عالی عدلیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے احقامات نہ مانے اور یہ کھل ام کھلا میسیج دیا جا رہا ہے اپنے فالورز کو اپنے سپورٹرز کو اپنے ووٹرز کو اور اگر یہی گفتگو یہی علامیہ کوئی اور جاری کرتا میرا حال ہے اب تک اس کا تیا پانچہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں پھر ایک اور ڈیویلمنٹ ہوئی اور وہ ہوئی ہے جی کہ یہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں میں پہلے تو بتا دوں کہ ایک اور بھی ڈیمانڈ ان کی طرف سے آئی ہے اور وہ ڈیمانڈ ہے کہ سپرنگ کورٹ جو ہے وہ اس معاملے سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لے کیونکہ تنسویہ نے تضادات کا شکار ہے ابھی یہ کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں پہلی بات ہے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان پہ آدم اعتماد کا احسار کر رہے ہیں اور آنرابل ججز پہ آدم اعتماد کا احسار کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں بھئی فل کورٹ کیسے بنے گی جب یہ تین ججز جن پہ آپ آدم اعتماد کا احسار کر رہے ہیں دو ججز پہ پہلے آدم اعتماد کا احسار کر چکے ہیں پانچ آنرابل ججز تو آپ مائنس کر چکے ہیں اور مائنس کر کے پھر آپ کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں آپ چیف جسٹس کو باعث تیاری نہیں سمجھتے آپ کی چیف جسٹس آپ کو باعث سمجھ رہے ہیں پھر انہی چیف جسٹس آپ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنائیں ایک طرف آپ آرڈر پاس کرواتے ہیں کہ یہ سارا کام پوری سپریم کورٹ یہ کام ہی روک دے اور جب تک کہ لیجسلیشن نہ ہو جائے جب تک کہ رولز نہ بن جائیں دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے اور فل کورٹ بنا کے یہی فل کورٹ فیصلہ کرے تو یہ تضادات کا شکار ہے دوسری ایک پھر اگلا سٹیپ جو میں نے آپ کو سنوایا بھی تھا پچھلی ویلوگ میں بتایا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں زفر علی شاہ صاحب میں کیس میں جو پرویز مشرف نے جب مارشاللہ لگایا تو اس میں جو سپریم کورٹ نے رلیف دیا کہ تین سال کے لیے آپ بغیر کسی الیکشن کے آپ جاری اور ساری رکھیں اپنا کام اور آئین میں بھی تبدیلی کر لیں اور تین مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کبھی ان کو دیا جا سکتے تو پھر ہمیں بھی دے دیں میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ وہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے موجودہ بینچ پر اور سپریم کورٹ کی چیر جسر پر ان کے دونوں رفقان پر عجیب بات یہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ آئین کا تقاضہ ہے کہ نووے دن کے اندر اندر یہ آئین کا تقاضہ اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم کورٹ ایک آمد جنرل مشرف کو تین سال میں الیکشن کرانے کا آہ اجازت دے رہا تھا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بھی دیکھیں کہ مرد ان شماری ہو رہی ہے اور اس وقت پوری ملک میں مرد ان شماری ہو رہی ہے مرد ان شماری کے بعد نئے ووٹر ڈسٹ کرنا ہے نئے ووٹر ڈسٹ کے بعد نئے حلقہ بندیاں ہونی ہیں یہ عجیب ہوگا کہ ایک ملک کے اندر تین مہینے اچار مہینے پہلے آہ جن لوگوں کو ووٹر کا دیا جائے گا آہ دو تین مہینے کے بعد نئے ووٹر جو ہم وہ آتیس الیکشن میں حسان نہیں دے سکیں اور پھر آپ خود سوچیں کہ اگر اس دوران میں کوئی زمینی الیکشن آ گیا تو وہ الیکشن کہاں سے لڑے گا وہ تو ہلقہ بندیاں وزن چکے ہوں گی اور پھر دیکھیں ایک سیاسی لحاظ سے ہم نے ملک کو ایک رکھنا ہے ملک کو ایک رکھنے کے لیے سن سنتالیس سے ہم نے یہ وطیرہ رکھا ہوا ہے کہ الیکشن سب ایک دل پہ ہوتے ہیں اور پاکستان میں اگر پنجاب میں ایک اکثریت آ جائے پنجاب میں اکثریت آنے کے بعد تو اگلے الیکشن میں قومی سنجھ میں اسی بارڈی کیا ہوا دائے گی پھر تین سنجھ میں مقابلہ ایک سنجھ میں یہ حادثات ہوتے ہیں اسی طریقے سے جائے ایک سہارا لے کر اس میں آخر حکمت کو بھی کوئی دخل وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی حادثات ہوتے ہیں آئین کا سہارا لے کر تو آئین کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تین سال دیں جیسے پرویز مشرف صاحب کو دیئے تھے یہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اور پی ڈی ایم کا مطالبہ تو ان کے مطالبہ یہ ذہنی طور پر منتشر ہو چکے ہیں اور ان کی جو ہے وہ بزرگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہے لیکن یہ بہت ہواس باقتی کا عالم ہے اور یہ منتشر ہو چکے ہیں ان کا ذہن جو منتشر ہے تمام پی ڈی ایم کا اس لئے مختلف مطالبات کر رہے ہیں بہرحال یہ ہونے والے پورے تو ہیں نہیں ہیں اور پھر کچھ اور چیزیں ایک اور تو خبر کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ دوزیر کیا تھا یاد آیا کہ وہ دوزیر نہ بیچ میں رہ جائے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن وہ کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن یعنی ہم جانے سپریم کورٹ درمیان میں سے نکل جائے پھر اس کے بعد لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے ان سارے مطالبات ان سارے پریشر سے ہٹ کے اپنا کام ہو کر رہی ہے اور جسٹس خاضی عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس جو واپس لیا جانا تھا منظوری ہو چکی تھی تو وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے کہ خاص بقاعدہ طور پر یہ وہ ریفرنس واپس ہو جائے گا اب بات ہیں دوزیر دوزیر تیار کی ہیں جی مریم صاحبہ نے اور مریم صاحبہ نے ایک فائل بھیجی تیار کی وہ رانہ صاحب کی مدد سے تیار ہوئی ہے اور بادرہ صاحب کی مدد سے تیار ہوئی ہے اور وہ دو اہم اہم احدوں پہ تینات دو اہم احدوں پہ تینات انتہائی اہم احدوں پہ تینات ان کے خلاف آہ وہ دوزیرہ جی اور مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جا کے پہنچائے جائیں پھر وہاں سے ایک وزیر اڑے ہیں اور وہ اڑ کے آئیں ہیں ادھر آہ آپ کے برطانیہ کے دار الحکومت لندن میں اور وہاں پہ انہوں نے وہ نوازشیف صاحب کو بریف کیا ہے کہ جناب یہ اطلاعات ہیں تو اس کے بارے میں دو سوچ لیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف چیف جسٹس پاکستان کا سپریم کوٹ نشانہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد یہ آگے بڑھیں گے اور مریم صاحبہ اور جو مسلمی نواز کے دیگر لوگ ہیں جو بار بار سہولتکاروں کا کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے اندر سہولتکار ہیں ابھی بھی سہولتکار ہیں ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اب وہ اس طرف آگ ہیں اور یہ مزید آنے والے دنوں میں مزید یہ آگ اگلیں گے تو بہرحال خطرناک ہے دینجرس اور یہ چل رہا ہے تو دعا کرنی جائیے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ختم کرے پاکستان کی اور پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے امن کی طرف لے کے جائے لیکن کرائیسس بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کرائیسس بڑھا رہی ہے پاکستان دیموکرائٹک ومنٹ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ